بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز ہم میں کے منت کی فنڈ مینیجر بریفنگ کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خاص طور پر یہ جون کے منت میں کافی ٹریگرز ہیں کیپٹل مارکٹس کے پرسپیکٹس سے سب سے پہلے انیشلی جون کے شروع میں انفلیشن کا نمبر اناؤنس ہوا ہم اس کو ابھی ذکر کریں گے وہ کافی اوصلہ افزا نمبر تھا مارکٹ کے پرسپیکٹس سے پھر اس کے بعد دوسرا جو ٹریگر تھا وہ مانیٹری پولیسی کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بیسیکلی دس تاریخ کو تھی اس میں بھی کافی جو ہے کافی پوزیٹیف خبریں اور پھر اس کے بعد ابھی کل بجٹ اناؤنس ہوا ہے تو ہم اس کو ذرا بات میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں میکرو فیکٹرز اور اس میں ساتھ ہی ابھی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کا ایکنومک سروے تو یہ اناؤنس ہوا تھا اس میں جو ہے سب سے پہلے جو جی ڈی پی کا ہمارا نمبر آیا ہے وہ تقریباً ٹو پائنٹ ٹری ایٹ پرسنٹ آیا پور تا فسکل ایئر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فور لاسٹ ایئر یہ مارجنل نیگٹیف تھا تو اس میں بتدریج بہتری ہو رہی ہے اور اس میں دو تین فیکٹرز سے خاص طور پر ایگری کلچر سائٹ پر جو ہے وہ کنٹریبوشن کافی سگنیفیکنٹ تھا اس میں ہماری الحمدللہ جو بیسکلی بھیٹ کی کراپ کورٹن کی کراپ اور رائس کی کراپ اس نے بہت بڑا کنٹریبوشن کیا ہے یہ ایگری کلچر کنٹریبوشن اور پھر اس کے بعد اوورال جی ڈی پی کے حصے اس کے بعد ہم بیسکلی دیکھتے ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ کا نمبر اناؤنس ہوا تھا یہ بیسکلی اپریل کے مہینے کا تھا دس مہینے کا ہمارے پاس نمبر آ چکا ہے اس میں کرنٹ ایکاؤنٹ جو نمبر ہے یہ اس دفعہ پھر جو ہے ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ سرپلس آیا مہینے کا یعنی اپریل کے مہینے کا تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے سکرین بھی آ رہی ہے یہ کرنٹ ایکاؤنٹ کی اور یہ ہمارا موسٹ آف دا منت جو ہے ریسنٹلی اس میں کرنٹ ایکاؤنٹ سرپلس ریپورٹ ہوا ہے اور اوورال جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ اب تقریباً دو سو ملین ڈالر کا ڈیفیسٹ رہ گیا ہے کرنٹ ایکاؤنٹ کا فسکل ائر کا دو ہزار چوبیس کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لاسٹ ائر یہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا تھا اور اس دفعہ جو ہے یہ ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کافی کم ہو گیا ہے میں نے جیسے ذکر کیا ہے پچھلے دس مہینے کا نمبر تقریباً دو سو ملین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے اور اپریل کے مہینے میں بھی سرپلس آیا ہے تو یہ بہت اچھی خبریں ہیں اس میں سب سے بڑی جو بیسیکلی جو ڈیویلپنٹ تھی آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ ایکاؤنٹ تین چیزوں کا بیسیکلی کمبینیشن ہوتا ہے ایکسپورٹس ایمپورٹس اور ریمیٹنس تو اس میں ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ ابھی میہ کے مہینے کی بھی اناؤنس ہوئی ہے کرنٹ ایکاؤنٹ کا نمبر جو ہے وہ ابھی یہ میڈ آف جون اناؤنس ہوگا فر دا منت آف میں لیکن جو ایکسپورٹس کے نمبرس ہیں وہ کافی بہتر آئے ہیں ایمپورٹس کے نمبرس میں بہتری ہوئی ہے اور ریمیٹنس جو ہے میہ کے مہینے میں کافی سگنیفیگنٹ روڈ آئی ہے اور تین بلین ڈالر سے اوپر آئی ہے اور یہ میں نے پچھلے مہینے کے نمبرس بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں تو اوہر آل تو یہ کرنٹ ایکاؤنٹ آہ ڈیفیسٹ کی پوزیشن تھی جو منت آہ جو منتلی نمبر تھا وہ کرنٹ ایکاؤنٹ سرپلس تھا وہ کافی بہتر اور پوزیٹیف سائٹ پر آئے اور یہ ڈیفیسٹ میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد پھر ہم اگر دیکھتے ہیں پاکستان میں ریزرس کے نمبرس جو ہیں ایک ایمپورٹن چیز کے ہمارے جو فورنش شین ریزرس ہیں وہ تقریباً بتدریج اس میں بہتری ہو رہی ہے نائن پوائنٹ ون بلین ڈالر پر ہے جو سٹریٹ بینک کے ریزرس ہیں اور یہ کرنسی ہماری جو ہے وہ اوورال سٹیبل رہی ہے اور یہ تقریباً تین پرسنٹ کے قریب ہمارا اس فسکل ایئر میں جو ہے روپی اپریشیٹ ہوئے ورسیس ڈالر اور کافی عرصے سے یہ کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو کرنسی کا ریٹ ہے جو روپیہ ہے ورسیس ڈالر وہ وہ سٹیبل ہے وہ تقریباً دو سو ڈو سیونٹی ایٹ ڈو سیونٹی نائن کی رینج میں چل رہا ہے اور یہ کسی بھی ایکانومی کے لیے اٹس اپوزیٹیف سائن اس کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز ہے اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جو جون کے مہینے میں شروع میں اناؤنس ہوا وہ انفلیشن کے ایکسپیکٹیشنز تھی شروع میں انفلیشن کے ایکسپیکٹیشنز تھی یہ میں نے آپ کے سامنے چارٹ بھی نظر آ رہا ہے اس میں انفلیشن کا جو ٹرینڈ ہے وہ دیکھیں ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کئی ماہ سے چل رہا ہے پچھلے سال یہ ہمارا جو ایوریج انفلیشن تھا فسکل ایئر تئیس کا یعنی پریویس ایئر جو کلوز ہوتا ہے اس میں آپ کو پتا ہے ہائیسٹ انفلیشن تھا تونٹی نائن پرسنٹ ہمارے انفلیشن چلا گیا تھا اور ایک مہینے میں تو تقریباً اٹیس پرسنٹ تک یہ انفلیشن سرچ کر گیا تھا غالباً میں دو ہزار تئیس کی بات ہے اس کے بعد یہ بددریش نیچے آنا شروع ہوا پھر یہ تیس سے نیچے آیا اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین ماہ میں دو مہینے پہلے دیکھیں گے تو تقریباً ٹوئنٹی پوائنٹ سیون پرسنٹ تھا انفلیشن کا نمبر لاسٹ منت کا جو نمبر تھا یعنی اپریل کے مہینے کا وہ تقریباً سیونٹین پوائنٹ تھا اس وقت خیال تک کہ شاید یہ میہ کا نمبر جو ہے وہ تیرہ چودہ پرسنٹ کے قریب آئے گا لیکن جب یہ اناؤنس ہوا تو یہ بارہ پرسنٹ سے نیچے تھا تقریباً الیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تو اس کی وجہ سے یہ اچھا اس میں ریزن اس کی دو تین ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں ایک تو بیس ایفیکٹ ہے کہ فور ایکزامپل پریویس ایئر یعنی جو دوہزار تئیس تھا اس میں اگر ہم نے کسی چیز کی قیمت سو روپے سے الیٹریسٹی ہے یا گیس کی قیمت ہے ایک میں سمجھانے کے لیے انویسٹرز کو بتا رہا ہوں کہ سو روپے سے ایک چیز چالیس پرسنٹ بڑھتی ہے تو ایک سو چالیس ہو جاتی ہے اس کے اوپر فردر انکریز آتا ہے تو چالیس پرسنٹ اگر آپ لیں گے تو وہ چالیس پرسنٹ انکریز نہیں ہوگا وہ بیسیکلی لیس تین فورٹی ہوگا وہ ایفیکٹ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے اس کو بیس ایفیکٹ کاتے ہیں اور یہ اس کی کی وجہ سے ہمارا انفلیشن جو ہے وہ بتدریج نیچے آ رہا ہے میجر ایلیمنٹ اس میں جو ہے وہ بیس ایفیکٹ انکریز کا تھا جس کے ایسے انفلیشن میں کمی ہو رہی ہے اور سیکنڈ جو ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر وہ کموڈیٹی سائیکل کی ویگنس ہے جس میں اوائل پرائیسز جس کے اندر پول کی پرائیسز دوسری کموڈیٹیز اور فوڈ کی کموڈیٹیز انٹرنیشنل پرائیسز میں بیٹ وغیرہ کی پرائیسز کم ہوئی ہیں اور پلس ہمارا تھرڈ ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر بیسیکلی فوڈ فوڈ کا کنٹریگوشن ہے جہاں بیسیکلی کمی ہوئی ہے تو یہ تین اس کے اندر کمپوننٹ تھے جس کے ایسے آپ کو انفلیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا وہ نظر آ رہا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس دفعہ جب فوڈ کا لیئر ہے اس کا انفلیشن جو چوبیس ابھی اس مہینے کلوز ہوگا جون کے آخر میں اس میں ایوریج انفلیشن یہ چوبیس پرسنٹ رہے گا اور جو کمپیر ٹو پریویس ائر یہ انتیس پرسنٹ تھا اس میں پانچ پرسنٹ کی کمی انشاءاللہ امید ہے اب یہ جب پہلی دفعہ ہمارا جو انفلیشن ہے وہ نیچے جانا شروع ہوا ہے اور اس میں یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس میں یہ آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے یہ انفلیشن جو ہے ہمارا تقریبا یہ جو ریل انٹریسٹ ریٹ کا گیپ ہے وہ تقریبا دس پرسنٹ کا ہو گیا ہے یعنی پالیسی ریٹ اس وقت جو ہے سٹیٹ بینک نے مینٹین کیا ہوا تھا بائیس پرسنٹ کے اوپر یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بیسیکلی پرسٹ ویگ آف جون کی مونٹری پالیسی کے ناؤسمنٹ سے پہلے تو یہ غالب خیال یہی تھا کہ انشاءاللہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس طفعہ یہ انٹریسٹ ریٹ جو ہے وہ بیسیکلی کم کرے گا اور بیونڈ ایکسپیکٹیشنز پہلے ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ شاید ایک پرسنٹ کی کمی ہوگی لیکن سینٹرل بینک نے اس کو ون پوائنٹ فائف پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ کم کیا ہے اور یہ تقریبا جو شرح سود ہے ہماری وہ بیسیکلی بائیس پرسنٹ سے کم ہو کر تونٹی پوائنٹ فائف پرسنٹ پر آ گئی ہے اچھا اس میں ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے یہ چار سال کے بعد ہماری مونٹری سوفننگ سٹارٹ ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کوویٹ کے بعد سے یہ ریٹس اس وقت کم ہوئے تھے سات پرسنٹ پر آ گئے تھے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پچھلے دو تین سال میں بڑھتے رہے اور پچھلے سیون مونٹری پالیسیز لاس سیون مونٹری پالیسیز میں اسٹیٹ بینک نے اس کو بائیس پرسنٹ پر جو ہے وہ فکس رکھا اور اس میں چینج نہیں کیا تو لیکن اب یہ کوئی تقریباً چار سال کے بعد ہماری مونٹری سوفننگ سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ کمپنیز کے لیے کارپیٹ پوفیٹی بیلیٹی کے لیے مارکٹ کے لیے بہت ہی خوصلہ افضا خبر ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس حوالے سے دوسرے اگر نمبرز دیکھیں اس میں ہمارے جو وائل مارکٹنگ کمپنیز کے نمبر ہے ان میں بھی منت آن منت سرج نظر آ رہا ہے تقریباً ایکنومک ایکٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے تقریباً چھبیس پرسنٹ کی او ایم سیز کے نمبرز میں گروت آئی ہے باپ جود اس کے گیارہ ماہ میں جو ہے وہ نو پرسنٹ کا ٹکلائن ہے لیکن آہستہ آہستہ ایکنومک ایکٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے اس کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے سمنٹ کے نمبرز ہم دیکھیں گے وہ منت آن منت جو ہے وہ تقریباً پینت آلیس پرسنٹ کا سرج نظر آیا کیونکہ پہلے ایکسٹرینڈڈ وینٹرز تھی باشیوں کا ایفیکٹ تھا پھر اس کے علاوہ یہ رمضان کا ایفیکٹ تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ نمبر بھی کافی بہتر ہوا ہے اور اوورال جارہ مہینے کے نمبرز دیکھیں گے تو اس میں تین پرسنٹ کی گروت نظر آ رہی ہے آہ لیس ایم کے نمبر دیکھیں گے لارچ گیٹ مینیفیکشنگ کے اس میں تھوڑا سا آہ بیرال ڈیکلائن ہے یہ منت آل منت نو پرسنٹ کا ڈیکلائن ہے اوورال نائن منت کے نمبر دیکھیں گے تو تقریباً ہمارا پوائنٹ ون پرسنٹ کا اس کے اندر مارجیللی آہ ڈیکلائن نظر آ رہا ہے اچھا پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ ایک ایمپورٹنٹ آہ ایلیمنٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً آہ یہ ہماری ایکنومک ایکٹیوٹی انپریز ہو رہی ہے اور یہ نمبر انپریز ہو گیا ہے گیارہ ماہ میں ایک سو چھے بلین اور مجھے آگ پڑھتا ہے لاسٹ یہی آہ اس آہ اسی پیرڈ میں گیارہ ماہ میں اگر پچھلے سال کے فسکل ایر میں نمبر دیکھا جائے تو سیونٹی ٹو پرسنٹ تھا تو یہ کافی بڑا سرج ہے کہ ہنڈر سکس بلین چلا گیا فرم سیونٹی دو بلین کارسپوننگ پیریٹ آہ پھر اس کے علاوہ ہم ٹیکس کلیکشن کے نمبر دیکھتے ہیں اس میں بھی کافی آپ کی اس طفح آہ آہ بیسیکل ہمارے بہتری نظر آئی ہے اور ہمارے جو ٹیکس کلیکشن کے نمبر منت اور منت کا وہ آہ ٹارگٹ جو ہے اچیو ہوئے اوورال ہم آہ اگر گیارہ آہ گیارہ مہینے کے نمبر دیکھیں گے اس میں بیسیکلی آہ ان لائن ویڈ تقریباً جو ہے وہ ہمارا آہ ٹارگٹ آہ رہا ہے اور آہ اور الحمدللہ اور میرے خیال میں شاید آہستہ آہستہ جو کورمیٹ سٹیپس لے رہی ہے اس کے ایسے ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں مردر بہتری ہوتی جائے گی تو یہ میں نے اس اس میں ذکر کیا اب جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ آہ اس کو اگر ہم سم اپ دیں تو بیسیکلی آہ انفلیشن تھا پھر اس کے بعد وہ بہت پوزیٹیو نمبر آیا مطلب نیچے کی جانب جا رہا ہے اور اس کے ایفیکٹ کی ویسے اسٹیٹ بینک نے بیسیکلی ڈسکاؤنٹ ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً آٹھ سال کے بعد دوبارہ مانیٹری سافننگ سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے ایفیکٹ انشاءاللہ آپ کو ویڈ دی پیسیج آف ٹائم کیپلل مارکٹ میں بھی پوزیٹیو ہم امید کرتے ہیں نظر آئے گا اب دوسرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کہاں جا رہی ہے سٹاک مارکٹ کنٹینسلی اٹس آن آ رائزنگ سائٹ 75% سے اوپر چلی گئی ہے اور لاسٹ منت یہ جو سٹاک مارکٹ کو دیکھیں گے تقریباً چھے سے سات پرسنٹ کی ریلی ہوئی ہے اور اس میں کیسی مزان انڈیکس جو اسلامی انڈیکس ہے وہ تقریباً سچ پوائنٹ سیون پرسنٹ ایگزیکٹ آہ میہ کے مہینے میں بڑھا کیسی ہنڈیڈ انڈیکس بھی پانچ پرسنٹ کے پانچ پرسنٹ کے قریب بڑھا میہ کے مہینے میں فسکل لیئر میں دیکھیں گے تو تقریباً سیونٹی سیون پرسنٹ آہ کیسی مزان انڈیکس بڑھا ہے اور کیسی ہنڈیڈ جو ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ سے اوپر آہ جو ہے اس فسکل لیئر میں اس کی ریلی ہوئی ہے اس میں دو تین ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے کنٹیبوشن کیا ہے ایک یہ فورینرز کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کنٹینسلی ان کا کانفیڈنس خاص طور پر جب سے آئی ایم ایف کا پروڑیم ہمارا یہ شروع ہوا ہے جون دو ہزار آہ تئیس کے انڈ پر اور یہ سٹینڈ بائی جو ایگریمنٹ تھا تو اس کی وجہ سے ہمارا تقریباً ون تھرٹی ایٹ ون تھرٹی نائن ملین ڈالر کا آہ انفلو آہ ہمارے اس میں اس فسکل لیئر میں ہو چکا ہے اور ایون لاسٹ منت بھی اس میں سولہ ملین ڈالر کا انفلو آیا ہے اس میں دو تین ایلیمنٹس ہیں سٹاک مارکٹ کی ریلی میں ایک جو بیسیکلی سب سے بڑا کنٹیبوشن ہے میں نے آپ کو بتایا فورن پورٹفولیو کی یہ انویسمنٹ ہے دوسرا یہ ہمارے لوکن انسٹیٹویشنز خاص طور پر انشورنس کمپنیز کی بائیں گے اور انہوں نے کافی اچھی یہ لو ملٹیپلز تھے پاکستان سٹاک مارکٹ کے اور ابھی بھی کافی لو ملٹیپل ہے تو اس چیز کو اچھا کیپلائز کیا ہے اور تھرڈ ایلیمنٹ فورن بائے بیک ہے تو اگر یہ تینوں کمپننٹس دیکھا جائیں پچھلے ایک سال میں تو اس میں تقریباً سو سے ڈیڑھ سو بلین کی لیکویڈٹی ابزور ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے مارکٹ کی مارکٹ کی ریلی میں کردار ادا کی ہے دوسرا ہم کارپیٹ پروفیڈیبیلیٹی دیکھتے ہیں الحمدللہ کمپنیز کی پروفیڈیبیلیٹی ریزرٹس جو آئے ہیں ہمارے ان تمام چیلنجز کے باوجود اکنومک چیلنجز کے باوجود فانیچل چارجز انٹریس ٹریٹ ہائیس لیویل پر رہے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے کارپیٹ پروفیڈیبیلیٹی الحمدللہ کافی بہتر رہی ہے اور اس میں گروہت رہی ہے اب اگر اس حوالے سے آگے کیلئے دیکھتے ہیں تو ایک جو امپورٹنٹ ٹریگر ہے بجٹ اناؤنس ہو گیا اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ کو اس کی بریفنگ انشاءاللہ مل جائے گی تو اب یہ منتھ انڈ پر انشاءاللہ یہ بجٹ ہمارا اپروو ہو جائے گا جولائی کے مہینے میں ہمارا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آہ نیکس جو امپورٹنٹ ٹریگر ہے کہ ایس ایل اے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے یہ آہ کنکلوٹ آہ آہ امید ہے کہ ہو جائے گا اور یہ سائن ہو جائے گا تو اگر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ لانگ ٹرم ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو گیا تو یہ سٹاک مارکٹ کے لئے ایک اور بہت اچھا ٹریگر ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے انویسٹرز کو جو خاص طور پر آہ یہ جو ایکوٹی سے ریلیٹڈ ہیں اس اس میں دو تین چیزیں ہم نے ہائلائٹ کی ہیں یہ انفلیشن کا ایلیمنٹ آہ انٹریس ریٹس کا ایلیمنٹ یہ آہ کافی آہ حوصلہ افضاء خبریں ہیں اور آئندہ یہ جو ہے سوفننگ سٹارٹ ہو گئے it's a matter of time آہستہ آہستہ یہ انشاءاللہ انٹریس ریٹ کا سائیکل جو ہے وہ نیچے جائے گا تو یہ سٹاک مارکٹ کے حوالے سے کافی بہتر خبر ہے تو وہ انویسٹرز جو سٹاک مارکٹ میں ایکسپوجر لینا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے فنڈز کے تھروں مزان اسلامی فنڈ المزان نیچل فنڈ یا مزان اسیٹ الوکیشن یا پھر جو انڈیکس فنڈ ہے اسلامی انڈیکس فنڈ اس کے تھروں لے سکتے ہیں یا ایون ای ٹی ایف بھی مارکٹ میں مزان ای ٹی ایف جو ہے وہ قرید سکتے ہیں تو اس میں خاص طور پر جن کا ہورائزن جو ہے انویسمنٹ ہورائزن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے دوسرا ان انویسٹرز کے لیے جو فکسٹ انکم سائٹس پر جن کا تھوڑا کنزرویٹیف پروفائل ہے اور جو شورٹ ٹرم ایکسپوجر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ والیٹیلیٹی نہ ہو ان کے لئے ایڈوائز ہے کہ بیسیکلی میزان سوورین فنڈ میزان کیش فنڈ میزان روزانہ آمدنی فنڈ ان کے تروں وہ ایکسپوجر بیسیکلی لے سکتے ہیں اور اس میں جو ریٹنس ہیں وہ تقریباً ہمارے بیسیکلی آپ کی اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں یہ وہ ہماری فنڈ میجر ریپورٹ میں بھی موجود ہیں یا ریسپیکٹیو سیلز ٹیم کو یا بیسیکلی جو ہے ہیڈ آفیس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جی ہم انشاءاللہ آپ سے اجادت چاہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فسکل ائر کہ ہم اختتام کی طرف جارے ہیں اور نیکس منت نیا جو فسکل ائر شروع ہوگا انشاءاللہ اس بریفنگ کے ساتھ نیکس منت حاصل ہوں گے اجادت دیجئے اللہ حافظ